اور چلیے بڑھتے ہیں آگے اور بات اگلے خبر کی کرتے ہیں چھتیز گڑھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھا دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے چھتیز گڑھ میں کورونا کے نئے ویریانٹ جین ون کی انٹری ہو چکی ہے تو جین ون کی انٹری ہو چکی ہے اور سواست ویبھاگ کی طرف سے صلاح دی جا رہی ہے راجی محمد رینی اندرکا ڈکٹر ڈی کے طرے نے صلاح دی ہے کہ سابدھانی بڑھتی جائے لکشن نظر آنے پر جانچ اور علاج کرائیں نئے ویریانٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سابدھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے چھتیز گڑھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھا دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے چھتیز گڑھ میں کورونا کے نئے ویریانٹ جین ون کی بھی انٹری ہو گئی ہے ایمز کی وائرلوجی ویبھاگ کی ریپورٹ کے بعد سواس سے ویبھاگ نے اس کی پشٹی کی ہے ایمز رائپور کی وائرلوجی ویبھاگ کی لیب میں چالیس سے زیادہ مریضوں کے سیمپلز کی جانچ کی گئی تھی اس میں دو درجل سے ادھک مریضوں میں نئے ویریانٹس ملے ہیں حالانکہ سواس سے ویبھاگ کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ سبھی مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اس کے باہر جود سواس سے ویبھاگ نے سبھی زلوں کے مکھ چکت سائیوم سواس سے ادھکاریوں کو سترک کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اوپی ڈی میں جانچ بڑھانے کی نردش دیئے ہیں ادھر شتیز گڑھ میں چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ نئے کورونا پوزیٹیو مریضوں کی پہچان ہوئی ہے سیمپلز ہے جو ہم نے رینڈم لی بھیجے تھے 48 سیمپل 5 دیسمبر سے 11 جنوری تک ہے اس میں پرچیز ایسے پائے گیا ہیں ویریانٹ جو اومکرون جین آن کے تھے جو لیس ویرولنٹ ہے اور یہ کورونا کا ہی ایک ویریانٹ ہوتا ہے جو ہمارے اندر آجیوں میں بھی ہے یہ ویریانٹ اور اس کے لیے ساتھان نے پوری سترکتہ اور جتنے بھی کوویٹ پروٹوکال کے رولز ہیں وہ اس کے لیے سرکولر بھی جاری کیا ہوا ہے سپاس سے ویبھاگ کی اور سے کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں 4714 سیمپلز کی جانچ کی گئی جس میں 18 نئے کورونا سنکرمت مریض پائے گئے ہیں 36 گڑھ میں کورونا سنکرمت کے پوزیٹیویٹی در کی بات کریں تو 0.38 پرتیشت تک پہنچ گیا ہے فیلحال 36 گڑھ میں کورونا کے 112 ایکٹیو مریض ہیں اس میں سب سے ادھک مریض رائیپور میں ملے ہیں تو ایسے میں آپ کرنا کیا چاہیے جین ون اگر آ گیا ہے تو کرنا کیا چاہیے سواست ویبھاگ کیا سلاہ دے رہا ہے ڈی کے ترے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خطرہ نہیں ہے نئے وائرس کی طرف سے اور کیول سابدھانی براتنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ سابدھانی براتیں گے تو آپ اپنے آپ کو سرکشت رکھ پائیں گے اگر آپ سنکرمت ہو بھی جاتے ہیں اگر کہیں گلتی سے تو آپ کو سابدھانی براتنا ہے کیونکہ اس سے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے یہ اتنا نیا وائرس جو ہے اتنا خطرناک نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ جو جانکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں ویرینٹ ضرور ملا ہے لیکن گھبرائے نہیں دیکھیں وہی بات جو سواست ویبا کی طرف سے کہہ جارہی ہے وہ یہی کہہ جارہی ہے ابھی تک ملے مریضوں میں کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی نہیں ہے کیونکہ اس کے پہلے جو کوویٹ کے ویرینٹ تھے وہ تھوڑے سے گھاتک تھے لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں سانس لینے میں تکلیف والے اکہ دکہ مریض ہی ہیں کچھ ایک مریض ہی ہیں جو سانس لینے میں جن کو دکت ہو رہی ہے اور سبھی مریض یہ ایسے مریض بھی سبھی مریض خطرے سے باہر ہو چکے ہیں اور ویرینٹ زیادہ پربھاوی نہیں ہیں لیکن کرنا کیا چاہیے سواست لوگوں میں یہ ویرینٹ زیادہ پربھاوی نہیں ہے لیکن مریضوں کو ساوڑھانی ضرور رکھنی چاہیے اترکت ساوڑھانی اور پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اے دیش کے آنے راجوں میں بھی یہی ٹرنڈ دیکھنے کو آیا ہے یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ نئے ویرینٹ جین ون کے لکشن کیا ہیں یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایکسپرٹ جو ہیں ان کا ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن ساتھی ساتھ لکشن کیا ہیں جین ون کے لکشن دیکھئے لکشنوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا لکشن ہے بخار بیتی ناک گلہ خراب ہونا سردرد ہونا زیادہ تھکان لگنا اچانک سے اور کچھ معاملوں میں گیسٹرو انٹسٹائنل سمسیہیں تھکاوٹ اور ماسپیشیوں میں کمزوری تک محسوس کی جاتی ہے ڈاکٹر لولین منگلا پلمنولوجسٹ اسپکٹر ہمارے ساتھ لائی جڑی ہوئی ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک نیا ویرینٹ سامنے آیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پہلے کرونا کی جو لہر یا ویوز آئی تھی کتنی خطرناک تھی اور کتنا نقصان ہوا تھا لیکن ابھی نیا جو ویرینٹ ہے اس کے بارے میں کیا کیا جانکاریاں ابھی تک نکل کر سامنے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں مل پا رہی ہے ہم کوشش کریں گے آپ سے سمپر کرنے ہی ہاں ہاں جی امریکہ ڈاکٹر صاحب مل رہی ہے میں ماں بھی جاؤں گا بتائیے تھوڑا سا اس ویرینٹ کے بارے میں بتائیے سا جو یہ ویرینٹ ہے پرانے ویرینٹ کی طرح جو گھاتک ویر ویرینٹ آئے ہیں جو یہ بھی ویرینٹ آیا ہے یہ بھی ایک طرح سے مائلڈر ہی ہے یا مائلڈر کہہ لیچے کہ ہمارے اندر کافی امیونٹی اس کے لیچے ڈیولپ ہو چکی ہیں تو اس میں زیادہ دکھت ہے ہمیں بہت زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی ہے تھوڑی سی خانسی بخار کچھ لوگوں میں پائے جا رہا ہے لیکن وہ مائلڈ ڈیزیز کی طرح ہی آ رہا ہے کوئی ایسی ضرورت نہیں آ رہی ہے کہ جس کے وجہ سے ہمارے جس طرح ہے ہسپیٹل بھر گئے تھے آئی سیو کی ضرورت پر رہی تھی وینٹی لیٹرز کی ضرورت پر رہی تھی اوکسیزن سپلائی نہیں تھی وہ والی سمسیاں نہیں آ رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ہو رہی ہے کچھ ارتیشت مریض ہیں جن کو یہ سمسیاں ہو رہی ہے جیسے جو ہمارے پہلے سے جن کو کوئی ڈائیبیٹیز ہے کڈنی کی ڈیزیز ہے ہاٹ کی ڈیزیز یا لنگز کی ڈیزیز ہیں جو پہلے سے ہی ان کا شدید کم دور ہے اس طرح کے لوگوں کو ضرورت دھیان اپنا رکھنا جروری ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں نہیں ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہیں لوگوں کے لیے بھی جروری ہے کہ اپنی ویکسینیشن جو آپ کی بوسٹر ڈورز بھی ہے وہ بھی آپ کی پوری ہونی جروری ہے یہ بوسٹر ڈورز کی اگر آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ وہ گیاب جو ہے اگر کسی نے بوسٹر نہیں لگوایا بہت بڑا گیاب ہو گیا تو اب یہ بوسٹر کیا کام کرے گا بوسٹر کا ہی کام کرے گا یا پھر واپس دونوں ویکسینیشن اس کے بعد بوسٹر لگوانا ہوگا یہ بھی لوگوں کو تھوڑا سمجھائی ابھی بس ایک دوسٹر نہیں لگوائیں گے تو اسی سے ہی کام ہو جائے گا اسی سے کام ہو جائے ایک چیز اور سر میوٹیشن میوٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے جیسے میوٹیٹ ہوتا ہے نیا نیا رنگ روپ اس کا سامنے آنا شروع ہو چکا ہے جین ون ہو گیا اب اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں سامنے آئی ہیں ان دور سے ایک معاملہ آیا وہاں پر کچھ ایک نیا یا ویرینٹ کی بات بھی کئی گئی نیجی لیب میں تو یہ میوٹیشن جیسے ہوتا ہے تو یہ آگے کیا اور خطرناک ہو سکتا ہے زیادہ پھیلے گا تو میوٹیشن ہونے کی سمبھاؤ نہ بڑھتی ہے بلکل جی میوٹیشن سے ویسے تو جیسے چانسے میوٹیشن اگر ہم برڈ سنیں تو ہمیں سننے میں یہ لگے گا کہ آپ جیسے آپ اس سے پوچھنے کہ انفیکشن تیرے گیا اس پاس تو اس نے بھی اس طرح سے ہی تباہی مچائی تھی لیکن اگر اس میں بھی اگر آپ سوچیں گے تو اس کے بعد یہ آج انفیل سخافی کم ہیں اور اس کے کیسز کم ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی امیونٹی کتنی دیولپ کر لیے چاہے وہ انفیکشن سے چاہے وہ ویکسین سے اور آگے آگے پیوٹیشن بھی ہوتے ہیں تو چانسز کم ہی ہیں کوئی اس طرح کے چانسز وہ ہو بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بہت مہتفپون جانکاری آپ نے دی ہے امید کرتے ہیں کہ جو درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے سوالوں کا جواب ان کو مل گیا ہوگا اسی کے ساتھ ایونٹی